کہا جاتا ہے کہ جو ریہابیلیشن سینٹرز ہوتے ہیں وہاں کے جو اونرز ہوتے ہیں وہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ جو نشہ ختم کروانے کا پرسیجر ہے وہ لمبا چلتا رہے کیونکہ پیسے آتے رہتے ہیں جو لڑکے لڑکیاں سٹڈی کر رہے ہیں میڈیکل کی یا سی ایس ایس کر رہے ہیں یا کوئی ڈاکٹر فیلڈ میں ہے تو وہ زیادہ تر پریفرنس دیتا ہے کہ وہ آئیس کا نشہ یوز کر لی اور تاکہ وہ اپنا کام بھی اچھے سے کرے اور کوئی پروپلم بھی نہ ہو وہ کہتے ہیں پیشنٹ نے ٹھیک تو ہونا نہیں ہے تو بہتر یہ نہیں ہے کہ ان کا علاج ہی نہ کرائے جو وہ ہی پیسے جو ہیں وہ کسی اور بچے کی فیس میں یا اپنے گھر کا سیٹ اپ بہتر چلانے میں ہم لوگ اس میں انویسٹ کریں تو بہتر لوگ تو شوکر طور پر جو کرتے ہیں وہ چھوڑنا بھی نہیں چاہتے ہیں اور بہتر ایسے لوگ ہیں جو چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن ان کے جو قدم ہے نا وہ ساتھ نہیں دیتے ہیں اس وقت ڈاکٹر عدیلہ مرسد موجود ہیں جو کہ خود ایک ریہابیلیشن سینٹر چلا رہی ہیں ان کے پاس کئی قسم کے ماریز آتے ہیں جو کہ نشہ کے عادی ہوتے ہیں مختلف قسم کے نشہ کرتے ہیں ان کو ٹھیک کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ جو ریہابیلیشن سینٹرز ہوتے ہیں وہاں کے جو اونرز ہوتے ہیں وہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ جو نشہ ختم کروانے کا پرسیجر ہے وہ لمبا چلتا رہے کیونکہ پیسے آتے رہتے ہیں باقی کیا گھانی ہیں ان سے جانتے ہیں میں سب سے پہلے تو بہت شکریہ اپنے ٹائم دیا یہ بتائیے گا کہ جو نشہ کے عادی لوگ ہوتے ہیں سب سے زیادہ خطرناک نشہ کون سے آج کل دیکھا جائے تو زیادہ تر یوت جو ہے وہ زیادہ نشہ کی طرف جا رہی ہے اور یوت کے لحاظ سے سب سے زیادہ نشہ جو ہے وہ آئیس کا نشہ پاپلر ہے کیونکہ آئیس کا نشہ یوز کر کے نا دو تین چیزیں ایسی ہیں جو مین ایلیمنٹ ہے ان کا فرسٹ او فال تو یہ ہے کہ پہلے بتانی چلتا کہ وہ کوئی ڈرگ لے رہے ہیں کہ نہیں دوسرا آئیس کا نشہ ایکٹیو رکھتا ہے وہ ان میں اتنی پاور ہوتی ہے کہ وہ اپنا کام آسانی سے ایزلی کر لیتے ہیں اور سوسائیٹی میں ایزلی موو بھی رہتے ہیں کہ ہمیں پرابلم ہی نہ ہو کوئی مسئلہ بھی نہ ہو حاصل طور پر جو لڑکے لڑکیاں سٹڈی کر رہے ہیں میڈیکل کی یا سی ایس ایس کر رہے ہیں یا کوئی ڈاکٹر فیلڈ میں ہے تو وہ زیادہ تر پریفرنس دیتا ہے کہ وہ آئیس کا نشہ یوز کر لی اور تاکہ وہ اپنا کام بھی اچھے سے کریں اور کوئی پرابلم بھی نہ ہو ہوتا کیا ہے آئیس کے نشہ کرنے سے نین نہیں آتی اس میں یہ پرابلم آتی ہے کہ سب سے پہلے تو پیشنٹ جو ہے وہ راتوں کو جاگنا شروع ہو جاتا ہے ساری ساری رات وہ جا کے اپنے کام بغیرہ کرتا ہے اور صبح کے ٹائم جب اس کو ٹائم ملے تو تھوڑ دیر سو لیتا اور پھر جیسے ہی وہ دوبارہ آئیس کا نشہ لیتا پھر وہ دوبارہ ایکٹیو ہو جاتا ہے آئیس آئیس اس کو پتا بھی نہیں چلتا کہ وہ کب اس پرابلم میں اتنا فس گیا ہے کہ اس کا نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آئیس کا نشہ لینے سے پیشنٹ کو پرابلم بعد میں فیس کرنا پڑتی ہے کہ اس کو سیکوسیس جو ہیں وہ ڈیویلپ پرنا شروع ہو جاتے ہیں جس میں حلوسینیشن ڈلویزن پیران آیا فیچر جو ہے وہ بہت زیادہ پاپلر راون میں ایسے پیشنٹ میں جو آئیس انٹیک کر رہے ہیں نشہ لیتے کسی ہیں لوگ لیکن نشہ لینے کی ڈیفرنٹ ریزن ہے لیکن اگر آپ مین ریزن پوچھیں جو میرے پاس زیادہ پیشنٹ آتے ہیں وہ نشہ زیادہ تو گیترنگ کی وجہ سے لے رہے ہیں پیر پریشر جو ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو کنٹرول کرنا نہیں آ رہا ہوتا وہ اپنے فرینڈز کو نو والا ورڈز جو ہے نا وہ نہیں کہہ پاتے اس میں سب سے پہلے تو ٹریننگ کی کمی بھی ہوتی ہے کہ بچوں کو اس لحاظ سے ٹرینڈ نہیں کیا جا رہا کہ وہ نو کر سکیں اپنے دوستوں کو اپنے کزنز کو یا اس طرح کے لوگ جن کے ساتھ وہ سوسائٹی میں زیادہ اڑتے بیٹھتے ہیں اس لحاظ سے پاپلر اگر میں کہوں تو زیادہ تر لوگ میرے پاس جو آتے ہیں نا وہ اس لحاظ سے ہی ہے اس کمیونٹی کے لوگ جن کو زیادہ تر گیترنگ کی وجہ سے نشہ لگا اور دوسری وجہ دوسری وجہ اس میں ماحول کو بھی کہہ سکتے ہیں ایٹموسفیر جس میں گھر کا ماحول بھی اور سوسائٹی کا ماحول بھی ہے ہمارے پاکستان کی اگر بات کریں سر جی تو انفورچنیٹلی یہاں پہ ڈے بائی ڈے نشہ جو ہے وہ زیادہ سے ساتھا ہو رہا ہے کمی کی بجائے یہاں پہ یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں جہاں سینٹر بڑھ رہے ہیں وہاں پہ نشہ کرنے والے لوگ بھی بڑھ رہے ہیں اس کو ہم کسی بھی طرح سے کہیں نہ کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو وہ میں کہوں گی وہ غلط ہے وہ اس لحاظ سے غلط ہے کہ کچھ لوگ تو نشہ کا علاج ہی نہیں کرواتے وہ ابھی تک یہ سمجھتے ہیں کہ نشہ جو ہے وہ لا علاج بیماری ہے وہ اس وجہ سے سمجھتے ہیں کہ بہت سے سینٹر ایسے ہیں مجھے یہ افسوس سے کہنا پڑ ہے آپ کا ابھی کوئیشن بھی آپ نے سٹارٹنگ میں یہ مطلب انٹرٹیکشن میں بتایا ہے کہ لوگ زیادہ طرح ریہاب سینٹر ایسے ہیں کہ جو صحیح صحیح علاج نہیں کرتے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسہ آ رہا ہے تو اچھی بات ہے ہمارا بھی سرکر چال رہا ہے وہ پیشن کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس لحاظ سے بھی بہت ساری پرابلم فیس کرنی پڑتی ہیں سوسائیٹی میں رہنے والے لوگوں کو وہ کہتے ہیں پیشن نے ٹھیک تو ہونا نہیں ہے تو بہتر یہ نہیں ہے کہ ان کا علاج ہی نہ کرا ہے جو وہ ہی پیسے جو ہیں وہ کسی اور بچے کی فیس میں یا اپنے گھر کا سیٹ اپ بہتر چلانے میں ہم لوگ اس میں انویسٹ کریں اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو شوکیا طور پر نشہ کرتے ہیں دیکھیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو حاصل کر اگر ہم ہائی سوسائیٹی کی بات کریں تو وہ تو شوکیا ہی کرتے ہیں فیشن کی طور پر پر پھر اس میں وہ ہی گیدرنگ کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے کہ پارٹی اٹین کرنی ہے کوئی گھر ٹو گیدر اچھا کسی کی شادی ہے یا کوئی بردے پارٹی ہے تو اس میں وہ لیتے ہیں اپس میں اور پھر بعد میں انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب وہ اس کی عادی ہو گئے ہیں انہیں جب پتہ چلتا ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے وہ اس میں سے پھر ایسی دلدل ہے جس میں وہ فس جاتے ہیں پھر ان سے نکلنا ان کے بس کی بات نہیں رہتی کیونکہ ان کو بھی کہیں نہ کہیں یہ لگتا ہے کہ جناب اگر سوسائٹی میں کتنی ساری برائی ہیں اگر میرے اندر یہ پرابلم آ گئی ہے تو کوئی ایسی ایسی نہیں ہے نوٹا بیگ ایسی وہ کہتے ہیں اگر اس کے ساتھ بہت ساری پرابلم فیس ہو رہی ہیں میں کام کاج اچھا کر رہا ہوں میرا سکر اچھا چل رہا ہے تو میں کیوں چھوڑوں تو بہت سے لوگ تو شوکے طور پر جو کرتے ہیں وہ چھوڑنا بھی نہیں چاہتے ہیں اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن ان کے جو قدم ہے نا وہ ساتھ نہیں دیتے وہ کہتے ہیں کہ یہ چھوٹے گا بھی کہ نہیں چھوٹے گا اس کے لئے کچھ ایسی پیرنٹس بھی ہوتی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کسی سائکائٹری کے پاس اپنے بچے کو لے کے جائیں گے تو ہمارے خاندانوالے کہیں گے کہ ایندہ پتر پاغل ہو گیا ہے یعنی لوگ اس بینہ پر بھی کسی سائکائٹری کے پاس اپنے بچے کو دکھاتا ہے پسند ہی نہیں کرتے اس میں سر جی یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کا نا یہ ایک بہت بڑا علمیا ہے کہ وہ مینٹلی ڈزیز چاہیے کوئی بھی ہو اب جیسے ابھی ہم ڈرگ اڈکشن کی بات کریں یہ بھی ایک مینٹلی ڈزیز ہے اسی طرح کوئی سیکیکائٹری کا پیشنٹ ہوگا نا تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی سیکیکائٹری کے پیشنٹ کو پرابلم ہے نا تو ہم ہود ہی اس کو کولڈون کریں اس کو سمجھائیں اور وہ سمجھ جائے تو اچھی بات ہے اس کو مرد سمجھا ہی نہیں جاتا اس کو مرد سمجھا ہی نہیں جاتا اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ تو ایسے ڈرامے بازی ہے نا اور یہ جس اپنی نیڈز پوری کرنے کے لیے اس طرح کا رہا ہے اگر ہم پیشنٹ کو پیشنٹ سمجھ کے جیسے فیزیکل علیس ہو جاتی ہے کسی کو چھوڑی سے چوڑ بھی لگ جاتی ہے تو ہم فوراں اگر پیشنٹ کیا بھی رہنا اگر چھوٹا بچہ ہی ہو وہ کہتا ہے مجھے کچھ نہیں ہوا پھر بھی ہم کہتے ہیں پیرنس کہتے ہیں ہم بھاگتے ہیں اٹھ کے کہ جناب نہیں کہیں چیک کرا لیں کوئی بان تو نہیں فیکچر ہوگی لیکن جہاں بچہ زیادہ غصہ کر رہے چڑچڑا پان دکھا رہے گھر میں دیر سے آتا ہے بتاتا نہیں ہے اس کو سوسائٹی غلط آپ کو شک ہو رہا ہے کہ وہ گمرے میں گھنٹو بند ہے تو ہم اس بات کو بہدری نہیں کرتے ہم کہتے ہیں کہ نہیں کوئی ایسا ایسیو نہیں ہے اگر ہمیں پتہ بھی چل دینا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سمجھاتے ہیں پیار محبت سے کہ نہیں ٹھیک ہے بچہ سمجھ جائے گا کیونکہ ہم تو ہین سمجھتے ہیں کسی سیکولوجس کو دکھانا کسی سیکیٹری سے بات کرنا ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہاں جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے آپ یہ سوچیں کم از کم میرا یہ میسیج ہے لوگوں کے لیے کہ ایسے میں نے بہت سے پیشنٹ دیکھے ہیں جن کا وقت پہ علاج نہیں کروایا جاتا وہ پھر ایڈکشن کی جگہ اور پرابلمز آ جاتی ہیں سیکیٹری کے ایشو ساتھ ساتھ بیج میں ملتے جاتے ملتے جاتے ہیں پھر وہ کیا ڈرگ انڈیو سیکوسیز ڈیگنوز ہوتا ہے اور جو سیکوسیز ایلیمنٹ ہوتے ہیں ان میں سوسائیڈل ایڈیشن جو ہے وہ پیک پہ آ جاتی ہے بہت سے ایسے پیشنٹ ہیں جو نہ چاہتے ہوئے بھی سوسائیڈ کر لیتے ہیں پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جناب بہت دیر ہو گئی ہم پہلے کروا لیتے تو کتنا اچھا ہوتا اس طرح کئی کیسز ہیں جو ایلیٹ کلاس فیملیز میں بچوں کہتے ہیں کبھی جو اچھی سوسائیٹیز ہیں پتہ لگتا ہے کہ خاتون نے یا کسی لڑکے نے جوان نے اپنے گھر کی چھتے چھلانگ لے میں نے آپ کو وہی بتایا کہ ایسے کیسز اتنے زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ گھر میں ہی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو ٹیکل کر لیں گے ہم دنیا کو بتانا مناسب نہیں سمجھتے ہمیں اصل میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے بچہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو اس کی کنڈیشن کیا ہے اس کا لیول کیا ہے جب تک آپ کسی کو دکھاتے نہیں ہیں کسی ڈاکٹر کو جو ماہر ہے جیسے ہی آپ کو کوئی میں نے آپ کو پہلے بتایا فیزیکلی انیس ہوتی ہے تو ہم فوراں ہی اس کے حساب سے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ معاملہ بڑھ تو نہیں گیا کہیں تو کینڈلی اس میں اگر ہم شروع میں ہی دکھا دیں کہ اگر پیشنٹ سو نیرا یا گصہ زیادہ کر رہا ہے تو پرابلم اتنی بڑے ہی نہیں سٹارٹنگ میں ہی پرابلم کو وہی سے ہی ہم ٹیکل کر لیں یہ ایشیو ساتھ کیونکہ مرض تو مرض ہے وہ کسی قسم کا بھی ہو اگر ہمارے پاکستانی معاشرے کی بات کریں تو ہمارے معاشرے میں جو ہم کہتے ہیں نا کہ زیادہ سٹریس لینے کو مرض سمجھے نہیں جاتا جبکہ پاکستان میں ہر جگہ میں ڈاکٹرز کو دکھایا جاتا ہے ہلکا سبھی سائیکولوجی کا مسئلہ ہو تو اپنے سائیکولوجیس کو دکھائیں اور اس مرض کو مرض سمجھے اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اور خدا نہ خواستہ کوئی بھرا حادثہ ہو اجازت دیں مجھے اللہ حافظ